ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے استقبال ہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلاحی محاشرے میں ناظرین اکرام ہم نے اب تک گائے بیل بھینس بکرا بکری یا مہینڈا وغیرہ کی قربانی سنتے آ رہے ہیں لیکن کچھ دنوں سے کچھ لوگوں نے اس بات پر بھی اتراز کرنے لگا کہ کیا مرگی قربانی دے سکتے ہیں یا قربانی اس پر ہوگی تو ناظرین اکرام مرگی قربانی کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی کچھ ملتا ہے اور نہ حدیث شریفی میں اس کا کوئی ذکر ہے اگر یہ کوئی یہ سمجھے کہ چلو بڑے کے طرف سے نہیں ہو سکتی ہے تو چھوٹے بچے کے طرف سے حقیقہ کر لیے جائے تو ناظرین اکرام اگر یہ سمجھے کہ چلو قربانی نہیں ہوگی تو کم سے کم حقیقہ ہی کر لی جائے تو حقیقہ بھی نہیں ہوگی حدیث شریف میں صرف دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائی یا بیل کے قربانی سات آدمیوں کے طرف سے اور اسی طرح اونٹ کے قربانی سات آدمیوں کے طرف سے ہو سکتی ہے حدیث شریف میں بھینس کا بھی ذکر نہیں ہے کیوں ذکر نہیں ہے اس لیے کہ اہلِ عرب کے یہاں بھینس نہیں پائے جاتا اور بھینس بھی گائی کی ایک قسم میں سے ہے اس لیے اس پر بھی جس طریقے سے ہم گائی بیل میں سات آدمیوں کے طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو اسی طرح بھینس میں بھی سات آدمیوں کے طرف سے قربانی ہو سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ